آواز اور تصویر کی دنیا کی دوستوں کو سوحی المقبل کا پیار برا سلام پیش ہو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے جمہور کشمیر کے گرگر کی آواز کشمیر گلوبر ٹائمز اور کشمیر گلوبر ٹائمز میں آپ کا میز بان سوہل مطبول ناظرے محترم آنے والی دنوں میں جمہور کشمیر میں موسم کی کیا کچھ سرویتہار رہے گی ہمارے ساتھ ابھی لائن پر جڑ چکے ہیں محکمہ موسمی آر ڈیریکٹر لیح لدات سونم لوٹر جی جن سے ہم موسم کے حوالے سے آپ تک جو ہے جانکاری فراہم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اگر بات کریں پہلے ہی پیشنگوئی کی گئی تھی کہ 29 اکتبر کی شام سے ہی کاز کر وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برب باری اور میدانی علاقوں میں حلقی پھول کی باری شنجوائے ہو سکتی ہے تو سونم جی آپ کو موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کریں گی تو سونم جی پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں دنگریہ سوہل جی تو سر یہ بتائے گا کہ آنے والی دنوں میں موسم کی کیا کچھ سروچار رہے گی پورے جمہو کشمیر کے اندر جس طرح سے پہلے ہی پیشنگوئی کی گئی تھی کہ یہاں خاص کر 29 اکتبر کی شام کو جو ہے یہاں پہ پہاڑی علاقوں میں برب باری اور میدانی علاقوں میں باری شہنے ہونے کا امکان ہے کس طرح تک صحیح ہے اور اس بارے میں ہمارے آرڈینس کو خاص کر اپ ڈیٹ دیجئے گا جی جی بلکہ نوٹ کنٹن کے چندگوں میں ہلکی باری شہ بڑا باری قائم گا ہے بلکہ ابھی ابھی ریپورٹ یہ آیا ہے کہ دھوڑ پتری میں ہلکی باری شہنے ہوا ہے بلکہ تو آج نام طور پر موسم توڑا تھن مرم سمیسے یا نورما سے بلو نورما سے تھن جی زیادہ رہنے کا امکان ہے ایک اور دوسری رات پہاڑی علاقوں میں ہلکی باری اور میدانی علاقوں میں اکاس کر کے نو طاو سنٹری کشمیر میں بلکہ بارش پڑھنے کا امکان ہے لیکن کوئی بھی ہیڈی رین فال ایڈی سرن فال کا کوئی تیشن ہوئی نہیں ہے بہاری علاقوں میں ہلکی سنلے کے درمین اندر سے کے باریش پڑھ کا امکان ہے اور میدانی علاقوں میں چندگوں پہ ہلکی بول کی رگ رگ کے باریش ہونے کا امکان ہے لیکن ہیڈی سنوفال کا کوئی خود نہیں ہے آج 29 کو تو 30 کا 31 کار ہم دور بڑا موسم کی رہنے کا امکان ہے اس کے بعد جو ہے ٹی سے لے کے پھر ایٹ سے لے کے پندراب یا بیس پر عام طور پر نومبر تک کوئی جیدہ بارش کا جیدہ طرف کا کوئی عبیقی حساب سے لف نہیں رہا ہے حلن کی جو بھی آپ کو پتا ہے ملک حبتہ تین اپنے کا چاپ ہم پیشنگوڑی کرتے ہیں یا ہم بیس جی جی بلکل بلکل تو ایک روشی توڑا کم رہتا ہے ملک پر نورمالی موسم بدلتے رہتے ہیں ایٹھائیلی ڈائنیمک پھر بھی عام طور پر بیس نومبر تک کوئی بھی تغڑا ویسن ڈیسیبن کا امکن نہیں ہے جس کے وجہ سے بارش بارف اچھی بارش بارف کا چانسز بہت دیکھ کم ہے ہاں البتہ کبھی کبھی جی جی درزی عرب میں ایزا پاؤں گے تو اگر بات کرے آج کل جو ہے خاص کر وادی کشمیر کی بات کرے تو صبح صویرے دند ہوتی ہے یا صبح صویرے ایک ویو جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے کیا اسی طریقے سے آئے روز خاص کر یہ اب زیادہ دیکھنے کو ملے گی بلکل خاص کر کے ویسیبیٹی تھوڑا پور رہے سکتا صبح شام آج جی 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 کیونکہ ابھی موسم بلکل سٹیبل ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیسیبن ہے نہیں تو ہوا تھوڑا کم رہتا ہے کیونکہ وادی میں ہی رہتا ہے تو تھوڑا ویسیبیٹی پور رہ سکتا ہے لیکن کوئی بھی ایسے جو کوئی سلائٹ کو آسائی کر رہے اس طرح کوئی مجھے لگتا نہیں ہے تو آخر پر کیا کچھ رہے گا پیغام جمہ کشمیر کے عوام کے نام عوام کو یہ بولوں گا پیغام جمہ کلیٹی پور رہے گا سلام علیکم اور موسم بلکل جی سے کچھ گوھر رہے گا صبح شام تھن باردی بھر پری کا کوئی امکان نہیں ہے طائم پہ بھر پری ہونا ضرور ہے ہم امید کرتے ہیں کہ باردی بھر پر ہو اچھی جی 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 چلیئے سونم جی وقت دینے کے لیے بات کرنے کے لیے بہت بہت شروعیا ٹینکو جنب تو میرے سارو بات چیت کر رہی تھے محکمہ مصبی آر دیریکٹر لیا لڈاک یعنی سونم نوٹر جی جنہوں نے بازابطہ تو پر آپ تک جو ہے موسم کے حوالے سے جو ہے امپورٹنٹ انفورمیشن وہ آپ تک پہنچائی تو لگاتار ہم آپ تک اپڈیٹرز دینے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے دیجئے اپنے میزبان سوہیل مگول کو اجازت خدا حافظ